جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح جلال پور پیر والا میں بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے شدید گرمی سے کپاس کی فصل کو شدید نقصان کا خدشہ ہے میکمہ ذرات کی جانب سے کاشتکاروں کو مفید مشورے دیے جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں آج جس کے نمائدیں مظفر آیاز ساہر سے جی آگا کی جل آج کل جنوبی پنجاب کی طرح جلال پور پیر والا میں شدید گرمی پڑھ رہی ہے درجہ حرات چالیس سے پنتالیس ہے اور جو فیل کیا جا رہا ہے وہ پچاس سے بھی اوپر ہے اس پر جو فصلات ہیں خصوصی طور پر جو کپاس کی فصل ہے اس پر کیا سرانداز ہو رہا ہے میرے ساتھ محکمت ذرات سے اسمت نویز صاحب موجود ہے مجھے دن سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جہاں تک کپاس کی فصل پر موسمی جو ٹیمپریچر ہے ہیٹ ویو ہے اس کا تعلق ہے اگر تو کپاس کی فصل کو پانی کی کمی ہو تو پھر فروٹ شیڈنگ کا ڈار ہوتا ہے اس ٹیج پہ کاشکاروں کی رہنمائی کی جارہی ہے کہ وہ پانی کی کمی ہرگز نہ آنے دیں چونکہ ہیٹ ویو چاہ رہی ہے ہیٹ ویو کی وجہ سے اگر تھوڑا سی بھی سٹریس آگئی کارٹن کی فصل پر تو فروٹ شیڈنگ شروع ہو جائے گی تو اس لیے سب سے امپارٹنٹ یہ ہے کہ کاشکار جو ہے ویجی لینٹ رہے ہیں اور اس گرمی کی اس شدید جو گرمی پڑھ رہی ہے اس میں اپنی فصلوں کی جو نگے داشت ہے وہ میک مذرات کی سفارشات کے مطابق کریں جی بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ جو کپاس کی فصل ہے اس میں پانی کی کمی بلکل نہ ہونے دیں اور جو میک مذرات ہے اس سے مشفرہ لازمی کر لیں جی